اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں ایک بہت بڑا کام جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ کتنے فرشتے لگا رکھے دو جن کو کیا کہتے ہیں کہ رامن کھا دی وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں میرے ساتھ دو فرشتے اور سالہ سال سے میرے آمال لکھ رہے ہیں میری فائل بنا رہے ہیں آپ میں سے بھی ہر کسی کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے لگے رہتے ہیں ان کا کام ہے آپ کا اور میرے ساتھ لگے ہیں یہ فرشتوں کا کام ہے میرا فائل وہ بنا رہے ہیں ادھر والا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں سائٹ بیٹھا ہوا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے وہ فائلیں بنا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری فائل کیا ہوگی اب بند ہوگی پھر جب میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہوگا تو ہر کسی کو اس کا فائل دے دیا جائے گا اور آئین پاک میں ہے وہ وزیال کتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی یعنی اس فائل کو دے دیا جائے گا فائل کو رکھ دیا جائے گا ہر ایک بندے سے تو اللہ فرماتے ہیں جلل شان ہوں اے مخاطب فطر المجرمین آپ مجرموں کو دیکھیں گے جو دنیا میں مجرمانہ زندگی گزارتے تھے نہ نمال نہ روزہ نہ تلاوت نہ حلال و حرام نہ جائز نہ جائز کا کوئی خیال نہیں بس جو جی میں آیا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو جی میں آیا کھایا جو جی میں آیا پیا اور جہاں جو تعلقات چاہا جس کے ساتھ چاہا قائم کر لیے جیسے جانور ہوتا ہے نا بیل گائی ان کے سامنے جو بھی کوئی کھانے کی چیز آگئی وہ کھا لیں گے کسی کی باڑی میں گز گئے کسی کے باغ میں گز گئے کسی کے دکان پر گز گئے جو سامنے آئے گا اس کو کھائیں گے ان کو حلال حرام سے کوئی لینے دینا جہاں پیاس لگ گئی جو چیز سامنے مل گئی پینے کی پی لیں گے ان کے حلال حرام کوئی بھی بیل گھر سے نکلا باہر کوئی بھی گائی مل جائے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا اس کے لئے نکاح حلال حرام کا کوئی معاملہ نہیں لیکن ہم کو اللہ نے کیا بنایا ہے انسان انسان ہو کر جو آئیسہ کرے گا کہ جو جی میں آیا کھایا حلال حرام جائے جائے ناجائے کی کوئی پرواہ نہیں جو جی میں چاہا پیا کوئی پرواہ نہیں اور جس لڑکے کا جس مرد کا جس عورت کے ساتھ جس طرح چاہا اٹھنا بیٹھنا رہا کوئی پرواہ نہیں قرآن فرماتا ہے انہم اللہ کل انعام یہ چوپائے ہیں چوپائے بلہم عدل چوپائیوں کی طرح نہیں بلکہ بلہم عدل یہ چوپائیوں سے بھی بتر بھیل گائے سے بھی بتر اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کو تو پابن نہیں بنایا ہے انسان کو پابن بنایا ہے عقل دی ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں فتر المجیمینہ آپ ان مجیموں کو دیکھیں گے جو جانواروں کی طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے حلال حرام جائز ناجائز اللہ کی رضا ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ان کو کس حال میں دیکھو گے اللہ فرماتے ہیں جلد شانہ مشفقینہ وہ ڈر رہے ہوں گے کام پر رہے ہوں گے مما فی ان جرموں کی وجہ سے ان آمال کی وجہ سے جو ان کی فائلوں میں کیا ہوں گے درج کس نے کیا ہوں گے فرشتوں نے اور کیا کہیں گے وَيَقُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا ہائی افسوس ہائی افسوس مالِ حازل کتاب یہ تو عجیب کتاب ہے لا يغادر صغیرتن ولا کبیرہ نہ تو اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑ رکھا ولا کبیرہ ان کوئی بڑا عمل إِلَّا اَحْسَاحَ مگر اس نے سارا ریکارڈ کر رکھا ہے یہ انسان کہے گا وہاں اور اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرًا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس میں کیا پائیں گے موجود قرآن میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَائِرًا يَرَا ذرررہ برابر کوئی خیر کی ہوگی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اپنے اس فائل میں درج ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذررہ برابر کوئی شر کا کام کیا ہوگا اس کو پائے گا قرآن میں ہے يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا جس جن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ زمین کا حال ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس بندے نے فلا موقع پر فلا دن میری پشت پر فلا کام کیا تھا یہ اللہ کا گھر یہ مسجد یہ قیامت کے دن گواہی دے گی ان خوش نصیب انسانوں کے بارے میں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھ کے اس مسجد کو کیا رکھا ہوگا آبا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ مسجد کا ہر حصہ کل گواہی دے گا اس لئے کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں روز ایک جگہ تو نہیں پڑھتے کبھی ادھر سجدہ کیا کبھی ادھر سجدہ کیا کبھی ادھر سجدہ کیا کبھی ادھر ہاتھ جکائے کبھی پیر جکائے تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ مسجد کا ہر حصہ مسجد کے ہر ایچ گواہی دے گی اس بندے نے فولہ موقع پر میرے ادھر سجدہ کیا تھا ہاتھ رکھتے تھے ہاتھوں سے سجدہ کیا تھا پیشانی سے سجدہ کیا تھا گٹنوں سے سجدہ کیا تھا پیر کی انگلیوں سے سجدہ کیا تھا ایسے خدا نہ خواستہ کسی مقام پر زمین کی کسی حصے پر کسی مکان میں کسی کمرے میں کوئی گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا فولہ موقع پر فولہ نے میرے اوپر یہ جرم کیا تھا یہ گناہ کیا تھا اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کھال ہماری ہاتھ پیر یہ بھی گواہی دیں گے قرآن میں ہے یعنی جس دن ان کے ہاتھ اور پیر کیا دیں گے گواہی انسان اپنی خال سے کہے گا مہیدان مہشد میں جب یہ کھال گواہی دے گی کیا کہے گا لمو شہدنم علینا تم آج ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے تھے دنیا میں تو ہم نے کبھی تم کو بولتے دیکھا نہیں تو یہ کھال کہے گی انتقناللہ اللذی انتق کل شای جس نے ہر چیز کو گویا بنایا اس نے ہم کو بولنے کی کیا دی طاقت یہ کھال ہر دیکھا چڑی ہوئی نہیں ہے چمڑی یہ ساری چمڑی گواہی دے گی کل مہیدانی مہشد میں اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے زندگی گزارنی ہے شکریہ